بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسا واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو دہران لگا کہ کچھ دوستوں نے میری ڈیوٹی لگائی جو پاکستان سے باہر تھے کہ کچھ سامان ہے آپ تقسیم کر دیجئے اس میں جو دری تطہیر صاحب ہیں صدیق فاروق صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں موسن شاہ صاحب ہیں کہ آپ نے سامان تقسیم کر رہا ہے تو میں نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ مختلف گھروں میں ایک لسٹ مرتب کی تو لسٹ کے مطابق تقسیم کر رہا تھا تو کسی نے کہا جی کہ یہاں ساتھ یہ قریب ہے ایک سیزادی اور بہت قریب ہے خیر اس کے گھر میں چلا گیا تو میں نے جب سامان دینا چاہا تو اس نے انکار کر دی تو میں نے کہا بی 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 آپ یہ کیوں لینے سے انکار کر دی اور اس کی آنکھوں میں آسوں تک کہنے کی اوہ بچہ بھی اس کے ساتھ نکلا گیا گھر سے تو کہنے لگی میں سیزادی مجھ پہ صدقہ اور خیرات ہارا ہوں بس یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے پلٹ کے کہاں دی دیکھ میں بھی کازمی اور مشہدی ہوں اب پریشان نہ ہو جو سامان ہے وہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے اتنے میں میں نے جو ماسک تھا تو وہ پہچان گیا تو اب وہ رہونے لگ گھر کے اندر لے دیکھا تو میں نہیں جانتا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے وہ گزارہ کر رہی ہوگی تھی کچھ بلکو خالی تھی کچھ سوکی روٹیاں اور مرچوں کو گھول کے ایک جو نہ وہ اس میں رکھا کہتی ہے پانچ چھ دن سے ہم یہی کھا رہے ہیں اور میں نہیں جانتا وہ روٹیاں کہاں سے آئی گئی ہوگی کہاں سے اٹھائی گئی ہوگی بس یہ دیکھنے کے بعد ایک عجیب سے کیفی گئی تھی میں نے کہا بی بی تو کرتی کیا ہے کہتی ہے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی میں نے کہا تو صحیح ذاتی ہے کہتی ہے ہاں میرا میاں یہ کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ اس دنیا البابا سے چلا گیا تو کہتی ہے کہ میں بر یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کے لئے میں آج اداروں سے مخاطب نہیں ہوں نولماء اکرام سے مخاطب میں ہر ایک سے مخاطب ہوگی یہ کہنے جا رہا ہوں میں حکومت پاکستان سے صرف نہیں بلکہ ہر ہر اس زی شعور وہ جو جانتے ہیں کہ حرمت سعداد کیا ہوتی ہے جس میں میں ڈاکٹر تیرل کازی صاحب آپ سے مخاطب ہوں جناب مولانا تارک زمین صاحب آپ سے مخاطب ہوں جناب حافظ سعید صاحب آپ سے مخاطب ہوں فضل رمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں جناب مختلن سیر ریاض حسین شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں خادم حسین رضاوی صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں میں بالخصوص علامہ نور الحق قادری صاحب سے مخاطب ہوں کہ تم نے سب کے لئے سب کچھ کر دیا اور صرف یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں بلکہ میں مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر عمرلیہ کے صاحب آپ سے مخاطب ہوں میں تمام سلاسل کے جتنے بھی سلسلیں چشتیاں نظامیاں سوروردیاں قادریہ آپ سے مخاطب ہوں میں جناب طارق زمین صاحب سے مخاطب ہوں میں سراج الحق صاحب سے مخاطب ہوں میں جی ڈی سی کے جناب زفر عباد صاحب سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لئے اپنے رسول کی اولاد کی خبرگیری کرو کوئی ایسا سید نہیں ہے جو یہ جرت کر سکے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کہ وہ کسی سے مانگ سکے اپنے گھر کے لئے اور ان لوگ اسے میں مخاطب ہوں جو جانتے ہیں کہ اس علاقے میں غریب صادات موجود ہیں اور اس کے باوجود ان کی خبرگیری نہیں کر رہے خدا کے لئے خدا کے لئے یہ وہ اس رسول کی اولاد ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید ان میں ارشاد ہوتا ہے خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ عجرِ رسالت ہے خدا کے لئے عجرِ رسالت دے دو اس کا ترجمہ پڑھنا سننا کسی عالم دین سے اس کا تفصیل لینا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا ترجمہ میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہہ رسول ان کو کہہ دیجئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تجھ سے رسالت کا عجر جو تمہیں میں نے بتایا کہ خدا وقت اولا چریک ہے خدا کی خبر دی میں تمہیں تمہارے اندر جو اچھائیاں جو بھی تیرے اوپر ہے امتی تیرے اوپر جو بھی احسانات ہے ان کا کسی کا میجا نہیں لیتا سوائے اس کے سوائے اس کے لیکن میرے اکروا سے مبدت کھوں تو مجھے بچاؤ یہ عجر رسالت ہے کہ سیزادیاں اور سیزادیں جو حقوقیں مر رہے ہیں اور میں عمران خان صاحب آپ سے بھی مجھے گلا ہے کہ آپ نے سب کے لئے انونس کیا بجٹ لیکن سادات کے لئے کیا کیا آپ نے اور بوشرا بی بی آپ ایک آستانہ سے بابستہ ہیں میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کیا ہوا کیا کیا آپ نے بتائیے آپ یہ نہیں جانتی کہ جس آستانہ سے آپ بابستہ ہے یہ قضیم درکار ہے حضرت بابا فریض رحمت اللہ مجھے بتائیے ان کی درگاہ پہ تم نے جناب عمران خان صاحب آپ نے ماتھا ٹیک لیا اور جس درگاہ پہ بابا فریض ماتھا ٹیکا کرتے تھے وہ ہیں اہل سادات کیا کیا تم لوگوں کیا کر رہے ہو فقط میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں موضبانہ گزارش کرنے جا رہا ہوں یہ تنظیمیں یہ خدمت خلق ہو جی ڈی سی ہو یا اپنا معیدی ہو خدا کے لئے سادات کے لئے اسپیشلی ان پہ غور کیجئے یہ بس میں یہی کہوں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ گھوٹ کا تُو ہے آئین اے نور تیرا سب گھرانا نور کا فقط میں یہی کہوں گا اور یہی کہوں گا کہ عجرِ رسالت اللہ کے لئے اور خدا کے لئے اپنے گرد میں جتنے سادات ہیں ان پہ نظر رکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی آرمودتگار ہیں سلام علیکم موسیقی موسیقی